اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ فیرون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہم نے اپنے رازی کھونے کی نفی نہیں کی ہے اس کا عمل ہے ہم تو دعا فرمانوں کو بھی دیتے ہیں دوستو جب انا ربکم اللہ عالیٰ کہنے والا محروم نے یہ روزی سے تو ہم تو سردے میں صبح دعویٰ علیٰ کہتے ہیں خدا ہمارا دعویٰ خوابی کر دینا خدا ہمیں پیپر کا شکار بناتے گا بس ضرورت کی ہے کہ اللہ کی لکھیو تقدیر پر اس کے دیئے ہوئے حالات پر آدمی ہیں جب ایک مخلوق کی تحریر کو مخلوق نہیں پڑھ سکتی تو ہم اتنے طرح لکھے ہوئے کہ اللہ کی لکھی تقدیر کو پڑھ لیں گے کہ جب اللہ کی لکھی تقدیر کو ہم نہیں پڑھ سکتے تو ایمان کے تقاضی یہ ہے کہ ہم راضی رہنے کا احتمام کریں کہ جو اللہ نے لکھا ہے جو خدا نے فرما دیا ہے ایسا ہی ہو کا بہے گا اور جب آدمی خدا کے لکھی تقدیر کا راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کی زبان در شکایت ہے وہ ختم کرتے ہیں تو پر پیدا فرما دیتے ہیں روزی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس لیے دو درخواستیں آپ سے کی گئی عدب کریں قرآن کریم کا بھی اور اللہ کے منادی کا بھی دوسرے نمبر پر راضی رہنے کی کوشش کریں تقدیر پر خدا کے لکھے ہوئے پر اور اس کا خیال رکھیں دوستو کہ اگر ہم ان دو باتوں پر عمل کر رہیں گے سب سے پہلی بات پس پر کہ اللہ کا کتاب کا اس کے رسول کا حتیٰ کہ علمانہ نے تو لکھا کہ شیطان کا بھی عدب ہے ابلیس کا بھی عدب ہے ابلیس کا کیا عدب ہے کہ اس کی ماننی نہیں ہے اس کی مغالبت کرنے اس کا عدب ہے اس کو بھی محروم نہیں رکھا علمانہ نے لکھا ہے سیخ حبوبہ کا نظائی تھے انہوں نے کتاب لکھی من حضر قاسدین اس میں لکھا اس کو کہ شیطان کا عدب یہ ہے کہ اس کی ماننی نہیں ہے اب ہم خود سوچیں کہ جو کچھ ملتا عدب پر ملتا بے عدبی پر نہیں ملتا اور پھر جب آدمی کو احساس ہو جاتا ہے دوستو تو دعا کا احتمام کرنا چاہیے آدمی کو توبہ استغفار کا احتمام کرنا چاہیے توبہ کسے کہتے ہیں اچھا نیم بات ہے اس سب کے ساتھ مرض ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو گناہگار سمجھ رہا ہے اور گناہگار میں ابھی اس کا خیال بھی نہیں جس کو دے جب کہیں دین کی بات سنو تو فارم ملتا سامنے والے پر کیجئے گناہگار یعنی ہماری عجیب غریب نظر ہے ابھی ان کا بھی دیکھ رہی ہے جسم میں وہاں سے وہ دکھائی نہیں جائے کہ جسم کے اندر ہے بلکہ گناہگار سمجھنے کے سلسلے میں ہم سب ایسے ہو گئے نباب والدین شاہ کی طرح لگنوں کو یہ نباب ساتھ ہیں میں باب والدین شاہ ان کے بارے میں دیکھا کہ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہو کہ دھر میں بیوامہ کے ساتھ اچھا میں کوئی صاحب نکل آیا اور وہ جتنی اور کہتھی وہ چیلائی کسی مرد کو بلاؤ کسی مرد کو بلاؤ کسی مرد کو بلاؤ تو نراب صاحب کی کہہ رہے تھے کسی مرد کو بلاؤ کسی مرد کو بلاؤ عورتوں نے کہا آپ کو مرد ہیں اگر ہاں میں تو مرد ہوں جن کو یہی پتہ نہیں کہ وہی مرد ہیں تو یہی حال ہمارے ہو جائے کہ سب گناہ گانو ہم سب گناہ گانو کبھی اپنے آپ کو نہ قرآن پہ پیش کیا نہ حدیث پر پیش کیا نہ کبھی قرآن کی آئینیں نہ اپنے آپ کو کھلا کیا نہ حدیث عہین میں کھلا کیا اور سب کہلے تھے کہ سب گناہ گار ہیں لیکن میں لیکن côtہ جب گناہ گار ہوں کہ وہ اپنے آپ کو آئینی کے سامنے کسی قبضی ہوں کون گناہ گار ہے لیکن سب کے سب گناہ گار ہیں ایک بھی ایسا نہیں ہے اگر کوئی یہ کہہ دے تو میں اوپر گناہ ہوا ہی نہیں ہے اس سب سے بڑا گناہ کا اپنی پاپے ظاہر کر وَلَا تُزَكُوْا اَنفُسَكُونْ صوفیت کا بھنگا میں پڑھاؤ وَعَالَوْ بِمَنِتْتَقَا وہ خوب جانتا ہے کون کتنے پانی میں کھڑا ہوا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ آپ کس کا اچھا ہے کہ آپ کس کی اچھی اور جن کس کا اچھا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ سٹر گراں ہونے کے بعد اس کی دل کی حالت کیا ہوتی ہے اور مذہب کھڑا ہونے کے بعد دل کی حالت کیا ہوتی ہے جب اپنے کو دیکھتا تو نظریں کیسی ہوتی ہیں اور دوسروں کو دیکھتا تو نظریں کیسی ہوتی ہیں میرے دوستوں مخلوق سے اپنے آپ کو سپا سکتے ہیں لیکن خالق کائنات سے اور جو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے اس سے گزی گناہ کو چھپائیں نہیں جا سکتا ہم سب کے سب گناہ جا رہے ہیں اب کرنی توبہ کرنی ہے توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے کس کے سامنے کہ اپنے رب کے سامنے توبہ وہ ہے جو مخلوق کی ہے یعنی ہماری گھڑے ہوئی ایک توبہ ہماری کونسی ہے گناہ کیا استغفراللہ توبہ توبہ کان پکڑ لیے جلدی سے زبان پر ہاتھ رکھ گیا لاحول پڑھ لیا کیونکہ یہ ہماری